سارا امریکی کا چاہ لیں انڈیا کا خنزیر کا چاہ لیں نہیں یہ جو ہم ہر چیز پر ڈال لیتے ہیں امریکہ کا چاہ لیں انڈیا کا چاہ لیں اس لیے آپ ادھر بائیٹ مچیں نہیں نہیں میری بات کنے آپ بچے بیادہ پیدا کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی انڈیا کا چھول ہج کل انڈیا کا انگریزوں کو عقوبت ہم پہ چلتا ہے اسلامی نظام نہیں ہے قرآن نہیں ہے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو پاکستان نے جپان اور جرمنی کو کرزا دیا تھا آج ہم بھیگ مانگ رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں آئی ایم ایف سے بائیس میرا بچے لانت اللہ بائیس بچے ہیں ان کے ست مرن یارک شادی کیا ست کی اوپر میرا نواز ہے میں ہوش دیم ساتھ سے زیادہ ان کے نواز پر ہے ساتھ سے زیادہ اور بائیس ان کے بچے ہیں اس کے علاوہ بیویاں کتنی ہیں بیوی تین تو ہے تو ہے ابھی تین مرہ چھوٹی دیا امیرکا نے جو کیا پاکستان میں امیرکا نے کیا جو کیا انڈیا نے کیا مجھے بتائیں ان کے بائیس بچے ہیں یہ بھی امیرکا کی وجہ سے ہوئے ہیں یا امیرکا نہیں رہا کے بولنا ہے یہ اللہ کے ساتھ ہی کرتی ہیں اور بھی کرنا انشاءاللہ کام کیا کرتے ہیں بائیس بچے ہیں کام یہی ہوگا میں ہوں ساغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ساغر ٹوڈے تو آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک ایسے کارٹونی مولانا سے ملائیں گے جس کا انٹیویو دیکھ آپ کے پیٹ میں ہس ہس کے مروڑے پڑ جائیں گی جی ہاں کپل شرما شو تو آپ نے کافی دیکھا ہوگا مگر آج آپ ان کا شو دیکھیں گے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹیڈ آپ کو خوب مزا آئے گا اور خوب لوٹ پورٹ کے آپ ہسنے لگیں گے کیا آمیر خان کیا شاروک خان کیا سلمان خان ان کی ایکٹنگ آپ نے دیکھے ہوگی مگر اس کارٹونی مولانا کی اگر آپ ایکٹنگ دیکھیں گے تو آج آپ کو بہت مزا آنے والا ہے مجھے سیدھا سا سوال بس پوچھا تھا کہ انڈیا اور امریکہ کے اتنے اچھے ریلیشن ہیں وہیں پاکستان جو ہے وہ امریکہ سے کھالی بھیق مانگتا ہے پیسو کی جبکہ دونوں دیش انڈیا اور پاکستان ایک ہی ٹائم میں ہی آزادی ان کو ملی تھی اور آج انڈیا کہاں پہنچ گئی اور پاکستان کہاں پہ رہ گئی ہے تو ایسا کیوں ہے جو انڈیا کے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن کیوں ہیں وہی دوسری اور پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی جو امریکہ اسے بھیق مانگتا ہے تو اس کوششن پہ اس کارٹونی مولانا نے کیا جواب دیا تو اس ویڈیو کو سٹارٹنگ سینٹہ کا ضرور دیکھے گا ویڈیو کافی مزے دار اور مزاکیاں ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کا اوریجنل لنک جو ہے وہ میں نے ڈسٹرپشن باکس میں دے دیا ہے وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کا کرائیٹ جاتا ہے ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کو اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو فٹا فٹ سے چینل کو سبسکرائب کر لیے آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کر دیجئے گا آپ کو یہ والی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے ہم سیدھا چلتے ہیں ویڈیو پہ اور دیکھتے ہیں اس پاکستانی کارٹونی مولا کی حرکتیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان جو ہے نا وہ امریکہ کا نوکر ہے میں سلام کرتا ہوں ان کے جوش کو لیکن یہ فائدہ کیا ہے لیکن اس جوش کا کیا فائدہ ہے یہ دیکھیں اچھا آپ ابھی دس نعرے لگائیں بیس نعرے لگائیں پاکستان کا فائدہ ہونا چاہیے پاکستان کا پیدا یہ ہے جہے تھے پچے ہوتھیں گے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ سارے نے کلمہ پر ہے مسلمان ہے مسلمان کا طاقت دو سوکاپر کو مردار کرنا ہے انشاءاللہ کیا امریکہ ہتم کر دیں گے پاکستان ایسے ایٹم طاقت اللہ کا طاقت ہے نارے تکبیر اللہ اکبر اے جہاد ایسا کرو گے اے ککڑی کوئی نہیں کر سکتے کیا جہاد کریں ہاں نواز پلید گھر سے باگیا ملک سے اگر ایڈیوکیشن کے بات کریں انشاءاللہ اے سب دنیا بنائے گا ہاں ہم بنجاب ہی ہے یہ شہر بنجاب میں شہر پوکتن خواہد یہ دیکھیں یہ کوئی دیکھیں انٹرنیشن لیول سے دیکھیں لیٹس بول تو وہ یہ ہسے گا نہیں کہ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے بکروہ کیسے نگل پائے کروڑوں ایر بوئی شاہب کے اے نواز پلید پلیا شباز پلید پلیا امران پلید پلیا سارا ہم اس کے نو کر رہے ہیں اس کو کیوں نہیں منے گا کتنا فخر سے آپ کہہ رہے ہیں میں کیوں ہم ہم بھی ختم کریں کیوں ہجکل انڈیا کا اگریزوں کو حکومت ہم پہ چلتا ہے اسلامی نظام نہیں ہے قرآن نہیں ہے اجکل اگریزوں کو حکومت چلتے کیوں پاکستان میں اگریزوں کا حکومت ہے اسلام نہیں اس حکومت کو پران نہیں اس کو شوٹ کرے گا یہ ختم کرے گا الہی جنگ کرے گا ازل الجہاد کلمت حق عل سلطان انجان آپ نے ساری درامو میں نام کی ہے اور اب اس سے ہم آپ کہہ رہے ہیں میں جہاد کروں گا اب جہاد کروں گا سارا دنیا دا حق رکتی امریکی تک میں ایک ہی کو نہیں چھوڑوں گا گیر کے جیلر زگل کے ازمارے بچاوی او مجرم دنیا گھٹ گھٹ کے بیتا جبا چاہیے نہیں لڑنا نہیں لڑنا نہیں میری بات محبت مجھے بتا میں بہتر سال میں بائیس میرا بچے لانت اللہ بائیس بچے ہیں آپ کے ساتھ مرن یارک شادی کیا ساتھ کیوں پر میرا نوازیں گے ساتھ سے زیادہ ان کے نوازیں ہیں ساتھ سے زیادہ بائیس ان کے بچے ہیں اس کے علاوہ بیویاں کتنی ہیں بیوی تین بڑا گین کے دو ہے ابھی تین مر چھوٹی دیا طلاق دیا در چانل شوڑیوں میں چیک ہے ابھی بوجود ہے دو یہ شاید اسی وجہ سے پاکستان پر جو کرزہ دن با دن چڑھتا جا رہا ہے پاکستان میں جو پہ روزگاری بڑھتی جا رہی ہے شاید آپ کی وجہ سے آپ اتنے بچے نہیں آپ اتنے بچے پیدا کھار رہے ہیں کرتے ہیں میرے پاس چھوڑے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ میں دو آنے پہ چیز اس ٹیم میں کام کرتا ہوں دو روپے کونے دو روپے مزدور تھا میرے پاس ابھی آپ اتنے پیسے کماتے ہیں مہینے کے میں اللہ پاک دیتے ہیں میں کچھ کام نہیں کرتا ہوں کچھ کام نہیں کرتا شیس سو بیس روپے میں او در سے آئے ابھی بھی جیب پر ہے جیل میں بھی اللہ دیتے ہیں جیل میں کیوں دیتے ہیں مجھے اللہ کے قسم میں اللہ کے ولیوں دن کے ذہی کے ساتھ پچاس زوابوں کے دخت ابھی میں پچاس گڑی گرے نہ توڑا اچھا یہ داری پر ماری پشاب سے کٹھوں گا اے اللہ اے کرگا سارے تکبیل اللہ اکبر اے تلو امریک انڈیا کے تلو اچھا نہیں انڈیا بھی در بیچ میں آگی تابیس پلیس امریک پلیس اے تلو نہیں انڈیا کی در بیچ میں آگیا انڈیا نے آپ کو کیا کہا ہے میرا بات سنو ہاں انڈیا گئے ہیں کبھی میں بات سنا ایک چنو سب کچھ مجھے دو ٹی وی لگی تھے ٹھیک ہے اور میں کہ نواز پلی شہباز پلی امران پلی جرنل کتا اسلامی کیوں کیا میری بات سنو اللہ کہہ دے قرآن میں کہا پھر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے اچھا او تلو اس کے ساتھ محبت و عش تو اس کے ساتھ اشر بھی ہوگا نہیں لیکن یہ ہے کہ یہ تو کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ بھائی آپ کسی کو کھاٹ دو کسی کو مار دو یا کسی کے لیے نفرد رکھو وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے چلے آئیں کسی سے بات کرتے ہیں کر کوئی بولنا چاہے گا اسلام علیکم انکل جی کیسے آپ ٹھیک ہے خیریت سے ہیں شکر اللہ مجھے میں بڑا ایک سیمپل سا سوال پوچھ رہا ہوں یہ در جتنی بھی پبلک کھڑیا ان کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کیا بجہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے پریشر میں کیوں آ جاتا ہے ہم کیوں اپنے فیصلے اپنی مردی سے کیوں نہیں کرتے ادھر آجے ادھر آجے ہم کیوں پرینڈز آپ نے دیکھی اس کارٹونی پاکستانی مولانا کی حرکتیں کافی مزے دار تھی بھائی میں تو کافی انٹرٹین ہوا مجھے تو کافی مزا آیا تو آپ کو کیسا لگا ہوپ آپ کو بھی یہ جو ویڈیو ہے کافی اچھی لگی ہوگی اور یہ جو کارٹونی مولانا ہے اس کی جس طریقے سے حرکتیں تھی تو آپ کو بھی کافی مزا آیا ہوگا تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو مزا آیا کہ نہیں مزا آیا اور اور کافی ساری باتیں اس کارٹونی مولانا نے کری کہ اس کے بائیس بچے ہیں چھے چھے بیویاں ہیں گیارہ گیارہ بیویاں ہیں پتہ نہیں کیا کچھ جو جو موں میں اس کے آیا بس بہت چلا گیا اور کافی ساری مزے داری اور چٹپٹی باتیں کری اس نے جتنی بھی اس نے باتیں کری مجھے تو کچھ اتنی خاص سمجھ میں پلے پڑی نہیں کیا کچھ بولے جا رہا تھا اس کا گلا بھی اتنا بھاری بھاری ساتھ آواز بھی اس کی ایسی بھاری بھاری آ رہی تھی جیسے گلے میں پتہ نہیں کتنے 20-25 کے لوگ کا کف جو ہے وہ بھرا پڑا ہو آواز بھی اس کی ایسی نکل لی تھی اور پورا چیک کچھ بھی کہو وہاں اور بھی لوگ تھے جو انٹیویو کے داران آس پاس تھے مگر اس بندے نے اس کارٹونی مولانا نے جو اپنی پرفارمنس دی آن کیمرہ تو بھئی بلکل سب لوگ مان گئے اس کو اور بہت اچھی پرفارمنس دی اس نے اور سب میں سے یہ انوکھا ہی نظر آرہ تھا ایک آئیٹم پی پاکستان ہے پاکستان کو میں کانگریچولیٹ بولوں گا اور بہت کابل لوگ رہتے ہیں پاکستان میں آپ سب لوگوں نے ایسے کارٹونی جو مولانا اس کی عرکت دیکھ آپ نے بھی اس چیز کو مان لیا ہوگا کہ پاکستان میں کافی ٹیلنٹیڈ لوگ رہتے ہیں اور اگر اس طریقے کے لوگ اور بھی پاکستان میں آ جائے ایک ساتھ مل جائے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے اگر آپ کو بھی اس ویڈیو سے کافی انجوائیمنٹ ملی ہے تو کمنٹ کر ضرور بتائیے گا اور آج کا ویڈیو ہم یہی پہ end کرتے ہیں آشا کرتا ہوں آپ کو یہ جو ویڈیو ہے کافی پسند آئی ہوگی تو till then see you take care bye bye